نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ جادو سے حفاظت کی دعاوں کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے جادو ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی اور تکلیف انسان کو ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ ہر مشکل کا حل ہر تکلیف سے نجات دینے کی طاقت صرف اس کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں اور اللہ سبحانو تعالی خود فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو اُدْعُونِي میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری دعا قبول کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آجز وہ ہے جو دعا کرنے سے آجز ہے یعنی جو اپنے رب کو نہیں پکارتا حقیقت یہ ہے کہ ہم سب رب کے محتاج ہیں اور رب ہی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی تکلیف کا احساس ہو جب بھی کسی ضرورت کا احساس ہو فوراں اپنے رب کو پکارنا چاہیے اور پھر رب کے ساتھ ایک تعلق مضبوط رکھنا چاہیے اور وہ رب کی یاد کا تعلق ہے رب کی یاد دل سے بھی ہوتی ہے زبان سے بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے کچھ آمال ایسے ہیں جو رب کی یاد کا اظہار کرتے ہیں جیسے نماز وغیرہ تو انسان عام حالات میں بھی رب کو یاد کرتا رہے لیکن خصوصی طور پر اگر وہ کسی تکلیف سے دوچار ہو اس وقت اپنے رب کی طرف خوب خوب دل لگا کر دعائے کرے رجوع کرے اور اپنے رب سے مانگے اللہ سبحانو تعالیٰ بندے کی دعا ہر وقت قبول کرتا ہے لیکن اگر کوئی تکلیف یا بیماری ہو یا جادو کی شکایت ہو تو اس کے لیے باقاعدہ طریقے پر بیٹھ کر اپنے رب کو پکارنا قبولیت کے اوقات میں رب کو پکارنا بہت ضروری ہے کیونکہ جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اس سے نجات کے لیے اتنی ہی بڑی ایفٹ بھی لگانی پڑتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی طرح دعا کی جائے گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور تعریف کے کلمات کہنا نہ بھولئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ پاک ہے اللہ اللہ ہی کی تسبیح ہے والحمد للہ اب سب تعریف اللہ کے لیے ہے ولا الہ الا اللہ اور نہیں کوئی الہ مگر اللہ واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ اور کسی قسم کی نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں انسان کے پاس مگر اللہ ہی کی مدد سے اسی طرح کسی بھی تکلیف اور کسی بھی بیماری سے نجات صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ہی ہو سکتی ہے تو جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یاد رکھئے کہ جادو کے بہرحال اپنے اثرات ہوتے ہیں مگر بِعِذْنِ اللہ اور اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی یاد رہے کہ جادو کے اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ آپ خیال فرماتے کہ کوئی کام آپ کر چکے ہیں حالانکہ وہ کام ابھی آپ نے نہ کیا ہوتا لیکن اس جادو کا کوئی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی سے نہیں تھا یعنی آپ کے اوپر بقاعدہ وہی آتی تھی آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے آپ کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو بہت آسن طریقے سے پورا کر رہے تھے ہاں بعض اوقات عام روز مرہ کے کاموں میں کچھ خلل واقع ہو جاتا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی جادو کیا گیا اس سلسلے میں عمرہ جو ان کی شاگرد ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیاں بہت لمبا ہو گیا یعنی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا یعنی علاج معالجہ کرنے والا تو حضرت عائشہ کے بھتیجے ان کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کا نام لیے بغیر ان کی ساری علامات بتائیں کہ وہ کس قسم کی تکلیح میں مبتلا ہے اور ان سے پوچھا کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے تو اس طبیب نے کہا کہ جس عورت کے بارے میں یہ علامات بتائی جا رہی ہیں ان پر کسی نے جادو کیا ہے بہرحال تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ حضرت عائشہ کی ایک باندھی تھی جس کے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی وفات کے بعد آزاد ہوں گی تو اس باندھی نے آپ پر جادو کر دیا تاکہ حضرت عائشہ کی وفات جلد ہو جائے اور وہ آزاد ہو سکے بہرحال اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس کو عربوں کے ایک مضبوط قبیلے کے ہاتھوں بیش دیا اور اس کی قیمت کے بدلے ایک اور غلام کو آزاد کر دیا تو اس واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ بہرحال جادو برحق ہے یعنی جادو ایک اثر رکھتا ہے برحق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کرنا درست ہے ہرگز نہیں بلکہ جادو تو کفر ہے جادو تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے لیکن لوگ بہت سے اور کبیرہ گناہوں کی طرح اس گناہ کا بھی ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں تو اس لیے اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے انسان کو کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے کس قسم کی تکلیف ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو عموماً دشمنی یا حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا کسی سے کوئی انتقام لینے کے لیے کوئی بدلہ لینے کے لیے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو جسمانی طور پر تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ مارا جائے ہاتھ سے یا کسی ڈنڈے سے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور روح کی تکلیف کچھ الفاظ کے ذریعے ہوتی جیسے عام روز مرہ زندگی میں بھی جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور جب کوئی ہمیں گالی گلوچ کرتا ہے تو ہمیں اس سے تکلیف پہنچتی ہے عذیت پہنچتی ہے چونکہ روح اور جسم آپس میں گندے ہوئے ہیں اس لئے اگر جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر روح تک جاتا ہے اسی طرح اگر روح پر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے کوئی کلام یا کچھ ایسے عملیات تو اس کا اثر جسم تک بھی جاتا ہے اور اس طرح انسان جادو کے اثر سے نہ صرف یہ کہ روحانی طور پر بلکہ بعض اوقات جسمانی طور پر بھی بیمار ہو سکتا ہے اور اس میں بہت سے مضمون مقاصد ہوتے ہیں بعض اوقات والدین اور اولاد میں یا شوہر بیوی میں یا دوستوں میں لڑائی جھگڑا اور ناچاکی پیدا کی جاتی ہے اور باہم پیار محبت کرشتوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں پھر یہ کہ جادو کی علامات کیا ہیں کہ اس کو کیسے پتا چلے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان کی unusual سی condition ہو جاتی ہے یعنی انسان اسی روٹین میں زندگی بسر کر رہا ہے وہی صبح اٹھنا کھانا پینا روز مرہ کے معاملات لیکن کسی چیز میں دل نہیں لگتا طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے اور یہ نہیں کہ یہ ایک دن کے لیے دو دن کے لیے کیونکہ ایسا تو ہر ایک کے ساتھ ہوئی جاتا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے کیفیات تبدیل ہونے لگتی ہے سستی یا گھبراہت تاری ہو جاتی ہے ذہنی انتشار یعنی کسی چیز پر کانسنٹریشن کرنا رہنا حد سے زیادہ چڑھ چڑھا پن بعض اوقات عبادات میں بالکل دل نہ لگنا اور بغیر کسی ظاہری بیماری کے یا بغیر کسی ظاہری جسمانی بیماری کے انسان کے اندر بیماری کی کیفیت محسوس ہوتے رہنا بعض اوقات ڈراؤنے خواب آتے ہیں کبھی خون کے چینٹے اور کچھ غیر معمولی قسم کی چیزیں گھروں میں دیکھی جاتی ہیں بعض اوقات خامند بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں ان میں جدائی تک ہو جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان علامات میں سے کوئی ایک علامت کسی وقت انسان کے اندر پائی جائے تو انسان فوراں شک کرے کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا کیونکہ آج کل یہ وبا بھی بہت عام ہو چکی ہے کہ ہر دوسرا شخص اس وہم میں گرفتار ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کر دیا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایسی علامات کسی کے کچھ کیے سے ہی ہو یہ ویسے بھی انسان انسان ہے کبھی تھک جاتا ہے کبھی غذاب میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے کبھی ویسے بھی انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے جس طرف چاہے اس کو پھیر دے تو انسان کی طبیعت میں ایک ملالسہ اور ایک سستی ایک بچینی سی پائی جاتی ہے تو ان سب چیزوں کا تعلق ضروری نہیں کہ جادو سے ہی ہو لیکن اگر جادو ہو تو یہ علامات انسان میں دکھائی دیتی ہیں اب اگر کسی کے اندر ایسی چیزیں ہیں اور علاج کے باوجود جسمانی علاج کے باوجود شفا نہیں ہو رہی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پھر روحانی علاج بھی کرے روحانی علاج کے لیے ضروری نہیں کہ کسی بابے کے پاس یا کسی مذہبی بزرگ کے پاس ہی انسان جائے انسان خود بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کا کلام پڑھ سکتا ہے اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کیونکہ کسی انسان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں اصل طاقت اللہ کے کلام میں ہے جس کو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھنا چاہیے بہرحال اس سے پہلے کہ انسان کسی ایسے جادو کا شکار ہو کچھ حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں جیسے جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہیں ایسے ہی روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی حفاظتی تدابیر ہیں اس میں سب سے پہلے تھے یہ کہ انسان پاک صاف رہے طہارت اور وضو کا احتمام کرے اسی طرح عبادات کی پابندی بہت ضروری ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالی کے آگے جھکتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو نہ تو وہ تواہمات کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جادو اور مختلف چیزوں کا شکار ہوتا ہے یعنی شیطانی اثرات اس پر کم سے کم ہوتے ہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر کیا گیا کہ ایک شخص صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پشاب کر دیا ہے یعنی اپنی نجاست اس میں ڈال دی ہے تو جو شخص شیطانی نجاست کے اثر میں ہو پھر وہ سب سے بڑی بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے چاہے اس کو جادو کہیں یا کچھ اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا اطاعت بزار بنتا ہے رب کا فرما بردار بنتا ہے تو شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عبادی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندے تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلتا کوئی زور نہیں چل سکے گا ایک اور جگہ پر فرمایا اِلَّا عبادَكَ الْمُخْلَسِينَ مگر تیرے چُنے ہوئے بندے تو ہمیں ایسے بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے جو اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے چُنے ہوئے ہیں اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیئے ہیں جو طریقے سکھائے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے خصوصاً استغفار کیونکہ بہت سی تکلیفیں انسان کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں جسے آتا ہے جو بھی مصیبت تم کو پہنچی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تھی پھر اسی طرح اپنے گھروں کو تصاویر اور مجسموں سے پاک کرنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتہ اور تصویر ہوتا ہے پھر حفاظتی تدابیر میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کھانے پینی کی آدات کو درست کرے اور اس میں خصوصا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت اجوہ کھجور کھانے کا حکم دیا آپ نے فرمایا جو اس شخص صبح کے وقت سات کھجوریں کھائے گا یعنی اجوہ اس روز جادو اور زہر سے بچا رہے گا یعنی اس کے اندر اتنی امیونیٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر برے اثرات زہریلے اثرات اس کو نقصان نہیں دے سکتے پھر اسی طرح مختلف مواقع پر مسنون اذکار کا احتمام کرنا مثلا بیت الخلا جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائف اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ جادو میں بھی عموما جنات کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں اسی لئے جب کوئی بیت الخلا جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ ان کے شر سے محفوظ رہے گا پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلا جائے تو بسم اللہ پڑھ لے تو کوئی بھی اس کو پھر دیکھ نہیں سکتا پھر اسی طرح شوہر بی بی کے خاص تعلق میں بھی دعا سکھائی گئی بسم اللہ اللہم مجنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میاں بی بی کو کوئی اولاد ملے گی تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا اسی طرح تحلیل پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے دن میں جو شخص سو دفعہ اس کو پڑھے گا اس کے لئے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے سو نیکیاں لکھی جائیں گی سو برائیاں مٹائی جائیں گی اور خصوصا اس دن وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ اس کو پڑھے پھر اسی طرح انسان ہر معاملے میں جہاں بھی انسان کو مشکل ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مختلف طرح کے تواہمات سے بھی بچائے اور ہر چھوٹی بڑی بات کو جادو قرار نہ دے یا کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ سوچے کہ یہ مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے اس لئے میں اس کام کو نہیں کر سکتا تو یہ دراصل شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اس لئے ان سے بچنا بھی ضروری ہے بہرحال اگر ایسے وسوسے ہو یا حقیقت میں کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے کیونکہ کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جو قابل علاج نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لئے دوا ہے جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے درست ہو جاتا ہے اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج بھی قرآن و سنت میں موجود ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی جادو ہے بھی یا نہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ ان پر جو جادو کیا گیا ہے وہ کہاں پر دبایا گیا ہے تو آپ نے اس کو نکلوایا تھا لیکن ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتہ چل سکے جادو ہے کا اول تو ہو سکتا ہو ہی نہ صرف تو وہ ہم ہی ہو ایک خیال ہی ہو کسی کا کیا کہ بعض چیزیں انسان جب بار بار سوچتا ہے تو وہ اس کو حقیقت معلوم ہونے لگتی ہیں لیکن اگر انسان کو کوئی ایسا خواب آ جائے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں بھی آتا تو انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اس کے ذریعے علاج کرے اس میں خاص طور پر شریع دم جسے رقیہ شریع کہا جاتا ہے آج کل مختلف قرآن کی آواز میں قرآن مجید کی سیلیکٹڈ آیات ریکارڈ کر دی گئی ہیں مریض اس کو بار بار سنتا رہے تو انشاءاللہ اس کا توڑ ہو جائے گا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب سے علاج کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے تو قرآن مجید میں جس طرح سے فہلے سورة الفاتحہ پڑھنا کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے اِيَّاکَ نَعْبُدُ وَإِيَّاکَ نَسْتَئِنَ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری اس بیماری اور تکلیف کو دور فرما دے پھر اسی طرح آیت الکرسی اور اگر رات کو انسان پڑھ کر سوتا ہے تو صبح تک وہ فرشتہ انسان کی حفاظت کرتا ہے پھر اسی طرح سورة البقرہ کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پاسکتے یعنی جو شخص قرآن پڑھتا ہے خصوصا سورة البقرہ پڑھتا رہتا ہے تو کسی کا جادو اس شخص پر اثر نہیں کرتا پھر اسی طرح معوضات پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام تین تین بار معوضات کہلو تو یہ تمہاری ہر چیز سے کفایت کریں گی یعنی سورة الاخلاص قلوظ رب الفلک اور قلوظ رب الناس اس کے علاوہ بھی مریض قرآن مجید کی تلاوت کسرت کے ساتھ کرتا رہے اور پھر اگر ہو سکے تو بیری کے پتوں کو پانی میں ملا کر اس پانی سے غسل کر لے اس کو بھی ایک محصر علاج کے طور پر بتایا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان غیر شرعی طریقوں سے مکمل طور پر پرہیز کرے کیونکہ اس سے انسان کی ایمان اور عقیدے میں خلل واقع ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس میں شفاہ نہیں بنائے گا جادو سے نہیں کرنا چاہیے یعنی اگر انسان کو کبھی ایسا وہم ہو تو جادو گروں کے پاس نہ جائے یا ایسے طریقے اختیار نہ کرے جو ہمارے دین میں نہیں یا ہماری شریعت کے خلاف جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کروائے یا جو کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسی لئے غیر شرعی جھاڑ پھوک سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرا کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے اور نشرا کیا ہوتا ہے جن یا جادو اتارنے کے لئے شرکیہ یا جاہلانا منتر پڑھنا اور یا پڑھوانا تو ایسے الفاظ جس کا باز وقت معنی معلوم نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے یا کسی جن یا کسی اور شیطان کو پکارا جا رہا ہے اور اس سے مدد لی جا رہی ہے تو اس لئے کسی بھی ایسے کلام کو پڑھنا یا کسی پڑھوانا درست نہیں پھر اسی طرح کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی چالیس رات کی نوازیں قبول نہیں ہوگی یعنی اس نے اپنے دین کی بربادی کر لی تو اس لئے کسی کے پاس جانے کی بجائے خود انسان زیادہ زیادہ قرآن مجید پڑھے اور اگر وہ پڑھا ہوا نہیں تو آج ہر طرف بہت سے کسیٹس اور سیڈیز اور ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے انسان قرآن مجید کی تلاوت مسلسل سن سکتا ہے ہو سکے تو مکمل قرآن مجید ایک ایک ہفتے میں سن کر اپنے بیماری کا علاج کیا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی دعائیں بھی جو جادو کے توڑکی بتائی گئی ہیں ان کو پڑھتے رہنا انسان کو فائدہ دیتا ہے اور آخر میں یہ دو خاص دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات اور جادو کے شر سے بچنے کے لیے سکھائی ہیں ان کو بار بار پڑھتا رہے صبح و شام پڑھتا رہے حتیٰ کہ افاقہ ہو جائے پہلی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجابزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يترك بخير يا رحمن میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلایا اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے اور ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے رحم فرمانے والے تو یہ دعا اور ایک اور دعا جو شدید جنات کی حملے سے بچانے والی دعا ہے جس کے بارے میں قاب الاحبار کہتے ہیں کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑتا تو یہود مجھے گدہ بنا دیتے لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں تو قاب نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم اللذی لیس شیئن اعظم منہ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّتِ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَا كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ عَلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَعَ وَذَرَعَ میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں